اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں ہوں سجاد آپ دیکھ رہے ہیں سجاد ریویوز آج ایک سیاہ دن پاکستان کی طریقہ آج پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے جی پاکستان سے اور یہ اس ملک کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جی آپ کو کیا بتائیں کہ جس طریقے سے اس کرپٹ ٹولے نے پچھلے دس ماہ کے اندر بارہ ماہ کے اندر اس ملک کو ایک ایسے گڑے کے اندر تکیل دیا تھا کہ جہاں سے اس ملک کا باہر نکلنا بہت زیادہ مشکل تھا اور ایک امید کی کرن جو پاکستان کو اس ڈگ سے نکال سکتی تھی وہ عمران خان صاحب تھے اور آج انہوں نے ایک بزد لانا بزد لانا کاروائی کرتے ہوئے رینجرز کے ذریعے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد کی جو صورتحال ہے پورے پاکستان کی بہت زیادہ تشویشناک ہے پی ٹی اے کے جو سپورٹرز ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہیں وہ شہروں کے اندر احتجاج اور بینکس کی بات کریں تو پاکستان کے جتنے بھی گورنمنٹ دارے تھے بینکس تھے پرائیوٹ بینکس تھے جتنی بھی موسٹلی شاپس تھیں سٹیز تھے وہ بلکل شٹ ڈاؤن کر دیئے گئے بند کر دیئے گئے اور عوام جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر نکل آئی اور سڑکوں کو بلوک کر دیا گیا جس کی وجہ سے جو لوگ ٹریفک کے جو معاملات تھے وہ بہت زیادہ بگڑ گئے ہیں اور یہ میرے خیال میں کچھ ایسا سوچ رہے تھے کہ جیسے نواز شریف کے ساتھ جس طریقے سے بھی مطلب اس کے ساتھ جو ہوا اس نے جو اپنے کیے کی جس طریقے سے اس کو عدالتوں میں پیش کیا گیا جس طریقے سے اس کو گھسیٹ کر لیا گیا یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کریں گے تو لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نہیں نکلیں گے ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بزدل انسان تھا جو چھپ کر باہر بیٹھا ہوا ہے اور خان صاحب ایک دلیر آدمی ہیں جو اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں اور وہ آج بھی اپنے وطن کے اندر موجود ہیں اور اپنے اوپر ان کیسز کو فیس کرنے ہیں عدالتوں میں ان کیسز کے سلسلے میں عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں جو کہ ایک بے بنیاد کیسیز ہیں جن کی کوئی آہ اندھی نہ پنجاب بچے نہ مونہ متھا مطلب اوالے کیسے نے نہ مونہ متھا جنہاں کوئی مونہ متھا ہی کو نہیں گا۔ تو وہ کیسیز کو فیس کر رہے ہیں پھر بھی عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں عدالتوں کا احترام کر رہے ہیں لیکن یہ ایک ایسا بزدلانہ سٹیپ ہے اس گوررمنت کا یہ گوررمنت ایک ایسی باکھلاہت کا شکار ہو چکی ہے کہ آج امران خان صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے ریسٹ کیا اگر آپ اس کی فٹیجز دیکھیں تو ان کے اوپر تشدد کرتے ہوئے ان کو حراست میں جب لیا گیا تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کیا ایک چیز واضح ہے کہ کیا عمران خان صاحب ان کے یہ بزدلانہ کاروائیوں سے ڈر جائیں گے نہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے وہ اور زیادہ وہ کہتے ہیں نا آپ کسی چیز کو جب دباتے ہو نا سپرنگ آپ اس کو جتنا پش کرتی ہو وہ اتنی سپیڈ سے اوپر آتا ہے اور سب کو ادھر ادھر بکھیر دیتا ہے اور خان صاحب انشاءاللہ اسی طریقے سے ابریں گے اور واپس آئیں گے اور ان کے صفاق چہرے جو ہیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں انہوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے یہ سارے کے سارے بے نکاب ہوں گے اور انشاءاللہ خان صاحب کا کوئی بال بھی واقع نہیں کر سکتا اور عوام جو ہے وہ بھرپور طریقے سے خان صاحب کے ساتھ ہے آپ یہ دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے جس کو یہ کوئی صوبائی پارٹی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو اس کو پورے پاکستان سے ووٹ ملتا ہے اس کا ووٹ بینک پورے پاکستان میں موجود ہے اور نہ صرف یہ پاکستان کی بڑی پارٹی ہے بلکہ دنیا کی پانچویں بڑی سیاسی پارٹی ہے اور کسی بھی پارٹی کا پاکستان کی پارٹی کا نام ٹاپ ٹین کیا ٹاپ ٹونٹی کی لسٹ میں نہیں آتا لیکن پاکستان تحریک انصاف پانچویں بڑی دنیا کی سیاسی پارٹی ہے جس کے آپ دیکھیں کہ چیئرمین عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے جس طریقے کا سلوک کیا ہے اور اگر وہ بھاگنے والا ہوتا وہ تو اپنے ملک میں موجود تھا اور ان کا واضح پیغام تھا کہ آپ ریسٹ وارنٹ لاؤ گی رفتار کر لو اس طریقے کا ڈراما رچانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اور اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب ہی کافی جو ہے وہ برہم نظر آئے ہیں لیکن اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا آہ ایک ریکویسٹ پی ٹی سپورٹرز جو ہیں وہ پورے طریقے سے عمران خان صاحب کا جو ہے اس معاملے میں ساتھ دیں گے لیکن اپنے اور اس کے ساتھ ان کا بزدلانہ احکام کچھ ایسے ہیں کہ دفعہ چوالیس ایک سو چوالیس جو ہے وہ بھی نافذ جو ہے وہ انہوں نے کر دیا آہ اور اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں اور عمران خان صاحب کے حق میں جو ہے وہ نعرے بازی بھی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب کا جو آخری میسیج تھا وہ بھی آپ نے دیکھا کہ مجھے کچھ بے بنیاد کیسوں کے اندر جو ہے ہو سکتا ہے میرا یہ آخری میسیج ہو تو خان صاحب پورے طریقے سے اس سارے معاملے سے بخوبی واقف تھے اور اس کے باوجود بھی وہ دلیر بندہ جو ہے وہ پہنچے آجی دالت کے اندر اور اپنے جو کیسیز تھے ان کو فیس کر رہا تھا وہاں پر جا رہا تھا اور وہاں پر ان کے ساتھ تھا جو سلوک ہوا ہے وہ انتہائی انتہائی افسوسناک ہے اور اب یہ ملک جو کہ پورے طریقے سے ایک بیک فوٹ کے اوپر تھا آہ کس طریقے سے آگے آئے گا کس طریقے سے یہ ملک جو ہے جس دلدل میں انہوں نے دھکیلا ہوا ہے اس کے کس طریقے سے باہر آئے گا آہ یہ تو اللہ ہی ہے لیکن یہ جو اقدام کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑا اور بہت غلط اور بہت ہی بزدلانا اقدام ہے اس آہ گورمنٹ کا جو کہ پورے طریقے سے باکھلا ہٹ کا شکار ہے اور اس اقدام سے نظر یہی آتا ہے کہ اس گورمنٹ کے جو دن ہیں وہ پورے ہو چکے اور آہ اللہ بہتر کرے پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے لیکن آہ یہ ایک بات میں آن ائر بتا رہا ہوں کہ یہ زیادہ دیر خان صاحب کو جو ہے آہ یہ اندر رکھ نہیں پائیں گے کیونکہ ان میں وہ جگرہ نہیں ہے ان میں وہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جس طریقے سے انہوں نے بزدلانا اقدام کے ذریعے گرفتار کیا ہے تو ان میں اتنی قابلیت اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ خان صاحب کو آہ جو ہے وہ جیل کے اندر زیادہ دیر تک رکھ سکے تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت غصے میں نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ وہ آہ اللہ پا خیار کرے لیکن آہ میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آہ آپ پروٹیسٹ ضرور کریں کیونکہ ہم سب کو غصہ ہے جس طریقے کا یہ اقتدام کیا گیا ہے آہ لیکن پور امن رہ کر کریے گا کیونکہ ہم اپنی ملک کو اگر نقصان پہنچائیں گے اپنے ملک کو ہم نقصان پہنچائیں گے تو پھر اگر سیاست دان یہ جو ٹولا ہے کرب ٹولا ہے یہ بھی ملک کو لوٹنے کے اوپر نقصان پہنچانے پر لگا ہوا ہے اور اگر ہم بھی ایسا کریں گے تو پھر اس ملک کا جو ہے وہ حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے لیکن آہ ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کو زیادہ دیر جو ہے وہ اندر نہیں رہنے دیں گے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں رکھیے اپنا خیال